اللہ کی مرضی ہے اس لئے اللہ نے واضح فرما دیا لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے آج کل یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے اس کو عام سے عام کس طرح بنایا جا سکتا ہے مشکل بنا دیا جی اس میں دیکھیں دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے اب بچیوں والے بھی پوری زندگی ایک بہت آئیڈیل رشتے کی تلاش میں اپنی بچیاں بوڑی کر لیتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ خود اتنے آئیڈیل ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر عیب موجود نہ ہو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے تو آپ نے given circumstances کے اندر جو best available ہے آپ کریں پھر اللہ کے اوپر توقع کریں اتنی جان پھٹک کرنے کے بعد بھی رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی ultimately بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا آپ کریں گے اس لیے نہ زیادہ لالچ کرنی چاہیے اور نہ زیادہ لسٹ بنانی چاہیے اپنی demands کی نہ لڑکے والے نہ لڑکیوں والے کے مشکل ہوتے اور اس میں وہ جو thumb rule ہے جو سنی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو اپنے ہم پلہ لوگوں میں یہ نبیل اسلام نے ایک زبردست مشورہ امت کو دیا ہے اگرچہ یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے ایک مشورے کے درجے میں حکم کے درجے میں ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہم پلہ لوگوں سے مراد ہے کہ خاندانی اعتبار سے ہم پلہ ہوں ارائی جو ہیں ارائیوں میں کریں گجر گجروں میں کریں مغل مغلوں میں کریں راجے راجوں میں کریں یہ preferable ہے اور ہم پلہ سے مراد تعلیم میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے ہم پلہ سے مراد status میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے یہ بہت سر ظلم ہے کہ آپ ایک ایسی بچی کو جو پوری زندگی ایک اسائش کی زندگی گزار رہی ہے اسے ایک جھومپڑی میں بیع کے لیا ہے اور اسے آپ حدیثیں سنائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے یہ اسلام میں ایسا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے تو اپنے لیول کے جو لوگ ہیں ان میں شادی کریں تو بعد میں بھی اچھے طریقے سے نبتی ہے جن لوگوں نے بہت اونچے خاندانوں میں شادیاں کر لی ہیں بعد میں ان کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے اتنی اشتداریاں انہیں نبھانی پڑتی ہیں اور اپنی ناک کی حفاظت کی خاطر وہ جو لینے دینے میں اتنا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو جو انہوں نے پہلے دن غلطی کی تھی کہ اونچی جگہ ہاتھ ڈالا تھا اس وقت تو وقتی طور پر کوئی نفع حاصل کر لیا اور بعد میں پوری زندگی زلیل ہوتے ہیں اور پھر وہ عورت بھی اس مرد کو اپنا غلامی سمجھتی ہے اس حوالے سے کہ تُو تو بڑے لور سٹرینڈر کا ساتھ میں نے تیرا رشتہ میرے ماں باپ نے ایکسپٹ کر لیا اور وائس ورسہ بھی کر لیں تو اس لیے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے اسی میں فائدہ ہے